سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں اٹھوں لیا بلکہ بڑے بھائی نے ان کی جو بھدیجی ہیں انہوں نے جو قفتقو کی ایران عباس کی نے جو قفتقو وزیراعظم کے بارے میں کیا جی جلاس میں وہ اس کی جو تصمیر سنیں گے تو ہر بھی حران ہوں گے لیکن دو چھوٹے تحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جدا اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی یا نہیں تھی اس کہانی کو ہم رہنے دیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ لوگ نکلے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا اور ہم حکومت میں رہے تو کچھ نہیں لیکن وہ اپوزیشن میں کیا روسشتے جو ہے وہ آترکی اور آج وہ پنجاب میں گورنمنٹ بنا کر بیٹھا ہے توڑ عمران خانکہ کرنے کی کوشش کی باری ہے تو یہ مشوئی رہنائی میں کوئی بات نہیں ہوئی دیگر سیاستی سہکام کی بات یہ کرتے رہے یہ ناغ مارچ جائیں کہ وہ حتجاج کی طرف جا کر لوگوں کو بات بندے کس میں نکال لیں بندے تو نونلی کے ساتھ نہیں ہیں اب تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہ افرادی قوت نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے یہ ساری تجاویز وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ فیصلہ کیا کرتا ہے پھر وہ ستیفوں والا معاملہ ہے اس کے پر بھی مریم چڑھ دوڑی ہے کہ ہمیں تو جو کچھ کرنا چاہیے تھا گورننس آئے ناظرین میں اس کے پر انہوں نے خل کے بات کی ہے کہ ہماری جو گورننس ہے ہم ان چین چار مہینوں میں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ہم وہ نہیں حال کر سکے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ چیزیں چلتی گے چلتی گے چھیک ہو گیا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے کوشش کریں کہ اگر آپ سکائپ پہ آ جائیں مجھے پتہ ہے آپ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہیں پر آپ اجلاس کے نزدیک نزدیک ہی رہنا چاہ رہے ہیں تاکہ انفرمیشن آپ کے پاس آئے سابر شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ یہ بلوچ آپ کی اجازت سے اور رینہ آپ کی اجازت سے میں سابر شاہ صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں سابر شاہ صاحب یہ سپیکر کا آج انہوں نے الیکشن کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسے شخص کا نام مسلم لیگ نون نے دیا ہے جو قبضہ مافیا یعنی سیف الملوک کھوکر اور سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کاروائی کی وہ کھوکر پیلس گرائیا اگر وہ پرانی فوٹیجز اگر چلا سکیں اور اس وقت ساکب نصار صاحب نے بڑا ایکشن لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ گروپ ہے پھر مریم ان کے گھر چلی گئی تھی لوگوں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ اب دیکھیں یہ قبضہ گروپ جو ہیں ان کے ان کے گھر مریم ان کو سپورٹ دینے کے لیے چلی گئی یہ اربو روپے کی ارازی لاہور میں انہوں نے قبضہ کی ہوئی پیسے کی بنیاد پر یہ جیتے ہیں اور پیسہ بھی اور ہر قسم کے کاروبار میں ہیں اور ایک ٹیرر ہے وہاں پر جو کھوکروں کا قائم ہے تو ان کو صوبائی سبلی میں انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے سپیکر کا امیدوار یہ تو بالکل کھل کر یعنی کوئی کسی کو اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی قاتل ہے کوئی قبضہ گروپ ہے کوئی مافیا ہے اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھل کر یہ آگے ہیں تو یہ کیا سائیکی کیا ہے اب بالکل اخلاقیات ختم ہوگی ہماری سیاست سے سابرشاہ صاحب دیکھئے سامی صاحب شریف آدمی اور غریب آدمی کا سیاست میں کوئی کام نہیں اس کا توائی تک اسٹوریکلی کبھی ووٹی کاؤنٹ نہیں ہوا الیکشن یہاں پہ ہمیشہ جالی ہوئے تو سیفر ملوک کھوکر ہو یا کوئی ہو اربوں روپے کا ان کے پاس جہدادیں ہیں اور فنینسیئر ہیں مسلم لنگلون کے بہت بڑے عدالت نے تو ان کا گھر توڑنے کا حکم دیا لیکن اسمان بھوٹی پر نہیں کر سکے یہ بھی بات ہے سو اس طرح لوگوں کو شیئے ہمارے مخالف حکومت آئی وہ بھی کچھ نہ کر سکی 43 مہینے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے